جمبو کشمیر پی ایم بولے ان تین خاندانوں نے جمبو کشمیر میں نفرت کا بازار پھلائے اور یواؤں کے ہاتھ میں پتھر تھمائے تین خاندان ان کے ہاتھوں میں پتھر تھما کر خوش رہتے تھے پی ایم موڈی بولے جمبو کشمیر میں اب کوئی سکول نہیں جلایا جائے گا پی ایم بولے جمبو کشمیر کا یواؤں اب مجبور نہیں موڈی سرکار میں مضبوط ہے اب جمبو کشمیر ان تین خاندانوں کے شکنجے میں نہیں رہے گا انہیں جمبو کشمیر کی ایک اور نصف کو تباہ نہیں کرنے دیں گے یہ موڈی کا فعدہ ہے پی ایم بولے پی ایم موڈی نے کہا تین خاندانوں نے جمبو کشمیر میں جمہوریت اور کشمیر دونوں کو کچل دیا سنید ان تین خاندانوں کو لگتا ہے جیسے تیسے کرسی پر کبجہ جمانا اور پھر آپ سب کو لوٹنا یہ ان کا پیدائشی حق ہے بی جے پی نے جاری کیا ہریانہ کے لیے بیس ستریہ سنگل پر پتر روح تک بی جے پی کے عددیکش جے پی نڈا نے روح تک میں سنگل پر پتر جاری کیا ہریانہ میں کسانوں کے لیے بی جے پی کا بڑا اغلان چوبیس فصلوں کی ایم ایس پی پر ہوگی اب خرید ہریانہ میں بی جے پی نے محلاؤں کو لادو لکشمی یوجنہ کے تحت ہر مینی دو ہزار روپے دینے کا اعلان کیا بی جے پی کا وعدہ ہر گھر گرہنی یوجنہ کے تحت ہریانہ میں محلاؤں کو پانچ سو روپے میں ملے گا گیس سکتا ہریانہ کی یواؤں سے بی جے پی کا وعدہ دو لاکھ یواؤں کو بینا خرچ بینا پرچی دی جائے گی نوکری ہر ہریانوی اگنی بیر کو سرکاری نوکری کا ملے گا بی جے پی نے فرید آباد گروگرام کے بیچ انٹر سٹی ایکسپریس سیوہ چلانے کا بھی راٹک نڈا نے کانگریس کے گھوشنہ پتر کو کہا چھلاوا کانگریس پر زمین گھوٹا لے زمین کا لینڈ یوز چینج کر اسے ہڑپنے کا لگایا ان کے لیے یہ ڈاکیمنٹ مہج ایک روایت کو پورا کرنا ہے اور ان کے لیے یہ ڈاکیمنٹ لوگوں کے ساتھ چھلاوا کرنا ہے دلے میں آتشی سرگار کے منتریوں کے نام آئے سورب بھردواج گوپال رائے اور عمران حسین بنی کے منتری آتشی سرگار کے منتریوں میں نیا چہرہ ہوا شامل مکیش احلاوت منتری پتری شفت لیں گے اکیس ستمبر پھولیں گے شفت ایوڈیا پہنچے اتر پردیش کے مکی منتری یوگی آدتنات سماجوادی پارٹی پر ایک کی باتیں کئی حملے کیے بولے پردیش میں سفہ سرکار کے دوران مافیا راج تھا ببوہ گھر سے بارہ بجے نکلتے تھے سیم یوگی نے لگایا اروپ سماجوادی سرکار میں مسلم تشتی کرن کے تحت ہندو تیج تہواروں پر لگائی گئی تھی پابندی ہری راما ہری کرشنا کو کیا گیا تھا پتی بندھت کاؤڑ یاترہ پر بھی لگا دی گئی تھی روک ہری راما ہری کرشنا کی دھون کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھی اس لئے سماجوادی پارٹی اس کو بین کرتی تھی کاؤڑ یاترہ پر روک لگاتے تھے سیم یوگی بولے ایوڈیا میں جب دیپ جلتا ہے تو دو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ایک ہندو ویرودی سماجوادی پارٹی کے مکھی آخلے شادہ اور دوسرا پاکستان ایوڈیا کا بیپوٹسو ایوڈیا کے مندیروں میں ایوڈیا کے گھاتا میں جب دیپ جلتے ہیں تو پریشانی دو لوگوں کو ہوتی ہے ایک سفا مکھیا کو اور دوسرا پاکستان کو ایک دے شیف چناؤف کو اکھلیش یادو نے بی جے پی کے ساسش بتایا ایوڈیا کٹاکش کیا ون نیشن ون الیکشن ون ڈو نیشن شیادو بولے یو پی میں اسٹی ایف کی چل رہی ہے ٹھوکو نیتی آدم خور بیڈیو کو ماننے کے لیے بھی اسٹی ایف کا ہو رہا ہے استعمال اگلیش یادو نے بہرائش کے آدم خور بیڈیو کا شکار ہوئے لوگوں کے پریجانوں سے ملاقات کی اور انہیں آرثک ساہتہ دی پی جے پی ادھیک جے پی نڈہ کھا کانگریس صدیق شملکار جن کھڑگے کو جوابی پتر راہل گاندی پر لکھا ہے جس سے بیکٹی کا اتحاسی دیش کے پی ایم سمیت پورے او بی سی سمدھائے کو چور کیا کر گالی دینے کا رہا ہوسے تھے اس سہرانی کی کوشش کیوں نڈہ کا پریشن کانگریس راہل گاندی پر کس بات کا گرف کر دی کیا اس لیے کہ وہ پاکستان پرستہ بھارت دی روزی لوگوں کے ساتھ گلویاں کرتے ہیں نڈہ کا ایک اور پریشن کھڑگے جی کیا راہل کانگریس یا اس لیے راہل پر گرف کرتے ہیں کہ وہ آتنکوادیوں کے سورتن والے کارکروں میں جاتے ہیں پتر میں نڈہ نے کھڑگے سے پوچھا جس نے سنسد میں دیش کے پی ایم کو ڈنڈے سے پیٹنے کی بات کہی جس کی دشت مانسکتہ سے پورا دیش پرچ اس راہل کو صحیح ٹھہرانی کی کوشش آپ کس مجبوری کے چلتے کر رہے ہیں نڈہ نے کھڑگے سے سوال کیا جب راہل نے سریعام موڈی کی چھوی کو خراب کر دیں گے والی بات کہی تھی تو راجنیتک مریادہ کو کس نے کھنڈ کھڑ کیا تھا کھڑگے نڈہ نے لکھا راہل دیش توڑنے والی شکتیوں سے سمرتن مانگتے ہیں ودیشی شکتیوں سے دیش کے لکتنطر میں ہستک شیپ کی مانگ کرتے ہیں نڈہ نے راہل پر تین سو ستر کے سمرتن سناتن سنسکریتی کے اپمان آرکشن جاتی کی راجنیتی سماج کو باٹنے بھڑکانے کا عروف لگایا نڈہ نے لکھا کھڑگے جی کی اپنے نت نرنتر فیلڈ پروڈکٹ کا بچاف کرنا اور اسے بہاں مندت کرنا مجبوری ہے لیکن کانگریس ادھیکش ہونے کے ناتے آپ کو ان چیزوں پر آتما مندھل کرنا چاہیے نڈہ نے پتر میں سونیا گاندھی پر بھی وار کیا لکھا یہ راہل کی ماں سونیا گاندھی ہی تھی نہ کھڑگے جی جنہوں نے موڈی جی کے لیے موت کا سوادھگر جیسے اتن تا سب بھی اب شبنوں کا پریوب کیا اس سے پہلے گنتر منتری رمیت سنگھ بٹو کے راہل گاندھی کو آتنکی کہنے پر کانگریس ادھیکش میں لکھا جن کھڑگے نے پردھان منتری نرنت رونزوزی کو پتر لکھا تھا جی پی نڈہ نے اسی پتر پر کھڑگے کو جواب پتر لکھا جڑگے کے پتر پر نڈہ کے جوابی وار کے بیچ بی جی پی آئی ٹی سیل کے ہیڈ آمیت مالویہ نے بھی کانگریس پر قرار آوار کیا آمیت مالویہ نے ٹویٹ میں پاکستانی رکھا منتری کے بیان کا حوالہ دیا آمیت مالویہ نے لکھا پاکستان ایک آتنکی دیش و کشمیر پر کانگریس نیشنل کانفرنس کی نیتی کا سمرتن کرتا ہے آمیت مالویہ نے بھی پرشن کیا ایسا کیسے ہی کہ پننو سے لے کر پاکستان تک راہل اور ان کی کانگریس ہمیشہ بھارت کے ہیتوں کے وردھ کھڑی دیتی ہے راہل گاندی نے نوادہ آگنی کان پر ٹویٹ کیا اسی سے عدد پریواروں کے گھروں کو نشٹ کر دینا بیہار میں بہوجنوں کے وردھ انیائی کی دراؤنی تشویر کو اجاگر کر رہا ہے پیار کے نوادہ میں دبنگوں کا تانڈا فائرنگ کے بعد دلیتوں کے اسی گھر جلا دیئے پرشنہ سن موں کا درشک بنا رہا ہے جمین ہے ہم لوگ کہاں کہ میرا باپ جادہ کے جمین ہے ہم لوگ نہیں بھاگیں گے تو ابھی گولی فائرنگ کہا ہم لوگ پھر بھاگ گئے ہیں جان کے ڈر سے تھی کٹا میں نک گئے کہاں کہ ہم لوگ کے جیوان بچے گا تو پھر ہم لوگ جائیں گی وہاں پر اپنا جیوان زمین نے ویواد کو لے کر ہوا انگامہ گھڑناستل پر بھاری سنکھیا میں پولیس بلتان آتی پولیس میں آگزینی کانڈ کے مکہ آروپی نندو پاسوان سمیت پندھرہ لوگوں کو گرفتار کیا نوادہ میں زمین ویواد کو لے کر مہا دلیتوں کے گھر جلانے پر چھلا راجیت گماسان پولیس اب صرف اکیس گھر جلنے کا دے رہی ہے ہوادہ نوادہ آگزینی کانڈ کو لے کر تیجسوی آدم نے کیندر اور راج سرگاہ پر حملہ بولا کوئیٹ کر کے لکھا نریندر موڈی اور نیتیش کمار کے راج میں بیہار میں آگی آگ غریب جل رہے ہیں مر رہے ہیں لیکن انہیں کیا بیار کے منترے جنہ کرام نے نوادہ آگنی کانڈ پر دکھ ویخت کرتے ہوئے کہا کہ دوشنوں پر ہم سخت پر کارروائی کریں آر جی ڈی پروکتہ برتنجے تیواری کا بیان آیا دتنجے تیواری بولے بیہار میں دلیتوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں اور سرگار چین کی نیند سو رہی کانگریس صدیق شمالی کرجن کھڑگے نے ایکسپر ٹویٹ کیا بیہار کے نوادہ میں مہا دلیتوں کے گھروں پر دبنگوں کا آتنگ ڈی اے کے ڈبل انجن سرگار کے جنگل راج کا ایک اور پرمان نوادہ اگنی گانڈ پر کندری منتری جیتن رام مانچی کا بیوادیت بیان کہا یادوہوں نے آگ لگا دی کندری منتری جیتن رام مانچی کے بیان پر تیجسوی یادف کا پلٹوار تیجسوی یادف بولے بینا تتھیوں کے نادے بیان دلیت سے لے کر بیہار تک ان کی سرکار ہے دوشوں کو جیل میں ڈالنے سے انہیں کس نے روکا ہے؟ پونیا سے نردلے سانسد پپو یادف نے کہا دبنگ کا کوئی جاتی دھر نہیں ہوتا سماج کے دوشت لوگ دبنگ کہلاتے ہیں گلوالا میں دیش دروہی نعرے لگانے کا عروب سامپردہ ایک تناو بنا آکروشت تک گرامیڑوں نے کئی چھوٹی بڑی دکانوں میں آگ لگا دی اکولا میں گلپتی وسرجن کے دوران پتھر بازی میں 65 لوگ گرفتار گھٹنا کے بعد علاقے میں تناوکنی شان گواستان کے دوشہ میں 600 فیٹ گرے بورویل میں گری ڈھائی ورش کی بچی سرکشت پہا بکانے کے امرت سر میں نیہنگ نے توڑا یہ وقت کا ہاتھ پیڑتی وقت کا کہنا ہے کہ وہ نیہنگ کو نشیلہ بتا کے بیچنے سے روک رہا ہے موتیاری میں کندرے جیل میں چل رہی ہے چھاپے ماری جانچ میں پولس میں آپت تی جنک سامنوں جیسے چاکو کیچی موبائل سمیت کئی چیزیں ست وارانسی میں بھاری بارش کے کاران گنگا ندی کا بڑھا جلست تلسی گھاڑ سے تسویریں سامنے ایودیا میں سریوں کے کنارے شمشان گھاڑ پر پانی بھر گیا لوگ نراش ہو کر شرف لے کر بھٹکتے دی بیگو سرائے میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گنگا کی جلستر نے چیتابنی رکھا کو پار کر لیا گاؤں سکولوں میں کمرتر پانی بھر گیا بیگو سرائے میں آج سے شروع ہو رہی پرکشائیں بادیت ہوئی باندھ پر انتظار کر رہا ہے شکشک بیار سی واپس بڑھ یو بے کے چندولے میں بیہار کو جوڑنے والے پل میں درار پڑی ندیوں کا جلستر بڑھنے سے دباؤ سے پڑی درار کو روک آئے موسلدھار بارش سے اوڈیشہ کی کئی زلوں میں استطیح خراب بالاسور اور مہیور بھنج میں بار کی استطیح سوڑن ریکھا ندی میں اوفان سے دھائی سو گاؤں میں پانی بھر گیا پشمی مدناپور میں ممتہ بینردی میں بار پرباہوی تلاقوں کا نریکشن کیا استطیح کا جائزہ لیا پیاغ راج میں گنگا یا مناکہ جلسر ابدی خطرے کے نشان کے اوپر دارا گنج کا کہرہ گھاٹ کے بجائے سڑک پر کیا جارہا ہے لوگوں کا انتم سلسکار مردہ پور میں بھاری بارش کا کہر کئی علاقے پانی میں ڈوپے جگہ جگہ با ادھر پور میں ناؤں میں شف رکھ کر سوم ندی پار کی گئی پلیا نہیں ہونے سے لوگ پریشان کانپور کے پہاڑی میدانی علاقوں میں بھیشن بارش گنگا کا جلسر لگاتار بڑھ رہا ہے یوپی کے شیاجہ پور میں بار نے گرامل کشیدرو کے ایک درجن گاؤں کو اپنا نشانہ بنایا نارورہ بہراج سے بھاری ماترہ میں چھوڑا گیا پانی اتا پردیش کے چندوالی سے اوقت گزرنے والی گنگا اور اس کی ساہیت ندی کرم ناشا کا بڑھا جلسر تٹورتی علاقوں میں پانی گھسنے سے دھانوں اور سبزی کی فصلے پرباد موسیقی